ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے اس دعوت کی محنت میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قوم ہی مخالف ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو بیعتولہ میں آتے تھے نمازیں پڑھتے تھے نفل تھی فرض نماز تو تھی نہیں پھر حضرت حمزہ نے گلمہ پڑھا حضرت عمر نے پڑھا تو پہلی دفعہ مسجد میں نماز پڑھے یہ نفل ہی فرض نہیں تھے پھر بھی جب زیادہ ہو گیا کام اور رہنا مشکل ہو گیا تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا پھر حضرت ابو طالب فوت ہو گئے تو ان کی وفا سے جو باہر پروٹیکشن تھی وہ ختم ہو گئی پھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی ایک ہی مہینے میں دس دن کے اندر پہلے چچا پھر بیگم تو باہر کا آسرہ بھی ختم ہو گئے اندر کا آسرہ بھی ختم ہو گئی تو باہر چچا سینہ سپر تھے اندر حضرت خدیجہ زخموں پہ مرہ بکتی تھی تو جب آپ دونوں طرف سے تنہا ہو گئے تو پھر قریش نے تنگ کرنا پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے پھر قریش نے مارنا شروع کیا دیچنا شروع کیا تو اس پر ہمارے نبی فرماتے ہیں اے میرے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے گئے پہلے کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتے پار پیٹ اتھر گوڑے کردن میں چادر ڈال کے اخبہ نے جو مرورنا شروع کیا مرورنا شروع کیا آنکھیں باہر میں کہیں بے بسی کے ساتھ سجدے میں تو تو اوپر آ کر اونٹوں کی اوجڑی پھینک دی آپ کو اٹھنا مشکل ہو گیا یہ سارے کام چچا کی وفات کے بعد ہیں چچا کی زندگی میں کوئی ایسا نہیں کرتا تھا ایسے موہ سے تنگ کرتے تھے ہاتھ کوئی نہیں تھا جب یہ دونوں آسرے ختم ہو گئے تو پھر آپ نے کہا چلو میں پائف چلے جاؤں شاید وہاں پناہ مل جائے وہاں تو شیف لے گئے تو انہوں نے وہ حال کیا تو تین میرے اللہ کے نبی پتھر پڑے پتھر پڑے پتھر پڑے اور آپ گلتے تھے اٹھتے تھے تو جب آپ واپس پہنچیں تو آپ کو مکہ میں داخل ہونی کی حمت نہیں رہی تو آپ نے سحیل بن عمر کو پیغام بھیجا مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا اس نے انکار کرتا پھر آپ نے اخنص بن شریک کو پیغام دیا کہ مجھے پناہ دو میں اندر آنا چاہتا اس نے انکار کرتا پھر آپ نے مطم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ میں اندر آنا چاہتا وہ مجھے پناہ دی تو پھر متن اپنے بچوں کو لے کر لیا اور آپ کو لایا اور کہا کہ میں نے ان کو پناہ دی ہے ان پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائی تو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا تھا تو آپ نے پھر حج کے دنوں میں حاجیوں میں گشت کرنے شروع کیے کہ کوئی مجھے ساتھ لے جائے اور میں اللہ کا فیقام پہنچا ہوں تو سب سے زیادہ جو دکھ والی بات آپ سنتے تھے تو یہ ہوتی تھی کہ قبیلے والے پوچھتے تیری قوم کا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہے تو آپ فرماتے انہوں نے تو جھٹلا دیا ہے تو وہ کہتے جب تیری قوم نے تجھے جھٹلایا ہے تو ہم تجھے سچا کیسے جانے ہیں پھر آپ بڑے دکھی دل کے ساتھ وہاں پساتے ہیں جہاں گزرتی ہوگی اللہ کے نبی کے دل پر اللہ حد کائنات کی افضل ترین حسن افضل ترین حسن وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَا قَبْتُ عَلِي جا رسول اللہ کسی معنی نہیں چل اتنا اونٹ فَقَانَ فَقَابَ قَوْسِنِ اَوْعَدْمَا اتنا اونچے مقام والے بنو حنیفہ کو دعوت دی اور انہیں گالیاں نکالیاں پر اونٹنی پر سوار ہوئے اونٹنی کھڑی ہوئی تو اس نے پیچھے سے نیزہ مارا ابن بجیرہ نے تو آپ اونٹنی سے گر کر زمین پر آئے یوں گرے چٹانوں پر اوپر گیا ہے جو وہ ہے جس کے چہرے کی اللہ نے قسمیں کھائیں والدحا جس کی ظلفوں کی قسمیں کھائیں واللیل ایلا سجی نیزہ لگا اُلٹ کے گرے دعوت دیتے 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 تھک گئے نتیجہ کیا باقی سینموں پر تھوک دیا کیونہ تھپر مار دیا کیونہ پر تفاہ دیا اب اس عمد پر سمجھانا پر آیا کہ تبلیغ توڑے زمین نے پتھلک ہے سارے زمین کچھ پرتوں پر چلے کی زمین موسیم موسیقا